محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نبی نہیں آئے گا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ابھی ایک شخص کی ویڈیو آئی ہے جو تبا نعوذ باللہ دوبارہ اس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت آ سکتی ہے ہو سکتی ہے اب میری صرف اتنی گزارش ہے عمران خان صاحب سے چیف جسٹس صاحب سے اور ہماری عدلیہ سے کہ ان جیسوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ یہ اس طرح کی گستاکی نہ کریں ہر مسلمان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ روزانہ یہ کتے آکر بیان جاری کریں اور اس میں ہمارے نبی کے خلاف گستاکی کریں یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا میں آپ کو اس کی کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کلپ کی لنک ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی اگر کوپی رائٹ کا ایشیو نہیں ہوا یہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرنی پڑی مجھے تو آپ کو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کی لنک مل جائے گی یہ سنی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یا محید دین ابن عربی کا یہ نظریہ محید دین ابن عربی وہ ہے جن کو ہمارے پرانے حلقوں میں شیخ اکبر کہا جاتا ہے سب سے بڑا شیخ بڑے غیر معمولی اثرات ہیں ان کی کتابیں ہمارے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں پڑھائی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں ان کی شرعیں لکھی گئی ہیں یا محید دین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے اب یہ کہ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ توہید تھی ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ سلم کی شریعت کا پیرو ہوگا یہ ابن عربی کا نکتہ نظر ہے انہوں نے اس کو خود بیان کیا ہے یعنی یہ کوئی استمبات نہیں ہے وہ جہاں بیان کیا ہے اس کو اب برحان میں دیکھ سکتے ہیں یعنی میں اگر وہ چیزیں بھی یہاں پیش کرتا تو بات بہت لمبی ہو جاتی دیکھ لیجئے اس کو موجود ہے میری کتاب میں یا بہید دین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں بلکہ صرف یہ ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی آئیت ہے نا قرآن مجید میں اسی سے آپ استضلال کر رہے ہیں یعنی نئی نبوت کو ماننے سے انکار کرنے کی بنیاد کیا ہے وہی آئیت جو سورہ حضاب میں ہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبین خاتم النبین کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نبوت اپنے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی ہے یعنی اب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مور کر دی ہے وہ نبیوں کی مور ہے سیل اف دی پروفیٹس ہیں یہی مانتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے غلط سمجھے آپ لوگوں نے یہ بزرگ جو ہے اور بہت بڑے آدمی ہیں یعنی مسلمانوں کے ہاں شیخ اکبر کہا جاتا ہے ان کو ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا یعنی نبوت آ سکتی ہے نبوت کا مقام بھی حاصل ہو سکتا ہے نبوت کے کمالات بھی حاصل ہو سکتے ہیں بس یہ ہے کہ اب وہ شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانے جا اس میں کوئی ترمیم تغیر اضافہ کمی بہشی نہیں کر سکتا نبی آ جائے گا میری علماؤں سے بھی گزارش ہے کہ خدارہ نکلیں ان کے خلاف اگر آپ اب بھی آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا اگر آپ لوگوں نے آواز بلند نہیں کی تو یہ اسی طرح ہی گستاکیاں کرتے رہیں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ عالی حکاموں تک پہنچ پائیں اور یہ ایکشن لینے پہ مجبور ہو پائیں موسیقی